صدقہ زکاة کے پیسے دیے یہ بتانا ضروری نہیں کہ فلہ نے دیا ہے ہاں یہ ضرور کہہ دیا کریں کہ میں نہیں دے رہی ہے اگر اللہ سمجھے گا شہدہ آپ اس کو حدیعہ دے رہے ہیں اور وہ سمجھے گا کہ آپ بڑے سخی ہیں تو خامخواہ میں اپنی تعریف ایسی تعریف کروانا دوسروں سے جس کے آپ مستحق نہیں ہیں تو یہ بھی شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے تو آپ دے دیں پیسے اور یہ بتا دیں بھئی یہ کسی نے دیئے تو یہ رکھے ہوئے تھے میرے پاس کسی نے دیئے تھے مجھے تو بس یہ ہے تو اس کا بھی نام نہ بتائیں اپنا بھی نہ بتائیں کسی کی طرف منصوب کر کے دے دیں لیکن بہرحال دینے سے زکاة صدقہ ادا ہو جاتا ہے چاہے نام بتائیں یا نہ بتائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بغیر نیت کے کیا طلاق ہو جائے گی میری بہن امریکہ میں رہتی ہے اس کے اور اس کے شوہر کے درمیان وہاں کے مطابق سیپریشن ہو چکی ہے میری بہن کا کہنا ہے کہ اس کے دل میں شوہر سے طلاق لینے کی نیت تھی لیکن اس کے شوہر کا کہنا ہے مجھے تو پراپرٹی اور اپنے بچوں کی کسٹڈی لینی تھی میری طلاق کی نیت نہیں تھی کیا شرعی لحاظ سے ان کی طلاق ہو گئی ہے یا نہیں اگر پیپر پہ شوہر نے سائن کر دیا اور اس پر ڈیورس کا لفظ لکھا ہوا تھا یا کوئی بھی ایسا لفظ کہ میں بیوی سے الہدگی کر رہا ہوں یا نکاح کو ختم کر رہا ہوں ایسے الفاظ تھے اور اس پر مرد نے سائن کر دیئے یا زمان سے کہہ دیا تو بے شک نیت نہ بھی ہو طلاق واقع ہو جاتی ہے تین طلاق کے بعد اکٹھے رہیں تو رشتدار کیا کریں اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو تین طلاق دے چکا ہو جس کا ہمیں یقینی طور پر پتا ہو اور اس کے باوجود وہ ایک ساتھ رہ رہے ہیں تو ہمیں ان کے سے کس حد تک تعلقات اور رشتداری قائم کرنی چاہیے حافظ آصف دیلی سے بلکل قطع تعلق کر دیں پہلے محبت سے سمجھائیں نہ باز آئیں تو بلکل قطع تعلق کر دیں یہ بلکل حرام کاری ہے اور زنا میں مبتلا ہو رہے ہیں ان کو خدا کے عذاب سے ڈرائیں اس پر میں نے پچھلے مسائل میں بھی بہت تفصیل سے ریکارڈ کروایا تھا وہ کلپ دوبارہ سن لیں میں دوبارہ اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا تو اس پر میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں پچھلے مسائل میں اس سے پہلے جو سیشن تھا مسائل کا تو بلکل اسے قطع تعلق کر دیں اور ان سے میل جول بند کر دیں آج کل لوگ حدود اللہ سے بہت تجاوز کر رہے ہیں اور طلاقیں دے دے کے فتوے آپ کو مارکیٹ میں ہر طرح کے مل جاتے ہیں تو یہ تو کھیل بنا لی ہے قرآن نے جہاں طلاق کے حکام بیان کی ہے وہاں قرآن نے ساتھ یہ بھی کہا ہے اللہ کی آیات کو کھیل اور مزاق نہ بناو یہ بھی مزاق بن چکا ہے آج دھڑ دھڑ تے طلاقیں دی اور اہل ادیس سے فتوہ لاکے بیوی پر رکھ لی تو دی دیتے ہوئے کیا تھا دیتے ہوئے تو یہ تھا کہ تین ہو رہی ہیں تو بارہ وہ بیوی حلال نہیں ہوگی اور زنائے محبت سے سمجھائیں بعض آجائیں ٹھیک ہے نہیں تو قطع تعلق کر دیں عدت میں نکاح ہو گیا اور اولاد بھی ہو گئی تو کیا حکم ہے میرے نکاح میں جو عورت آئی وہ طلاقی آفتہ تھی مجھے اس کا علم نہیں تھا اس نے عدت پوری کیے بغیر ایک مہینے بعد ہی مجھ سے نکاح کر لیا اور اب وہ مجھ سے امید سے بھی ہے تو کیا ہمارا نکاح ہو گیا تھا یا نہیں اگر نہیں تو کیا بحمل کو زائع کروایا جا سکتا ہے نیز وہ اولاد کس کی کہلائی گی محمد عبداللہ لاہور سے آپ فوراں اس سے علیتگی اختیار کر لیں جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہوتی آپ اس وقت تک اس کے قریب نہ جائیں جب عدت پوری ہو جائے گی تو آپ دوبارہ اس سے نکاح کریں یہ حرام کاری ہے زنہ ہے ہاں چونکہ آپ کے علم میں نہیں تھا کہ یہ عدت پوری ہو چکی ہے آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ عدت پوری ہو چکی ہے تو اس لئے جو بچہ حمل آپ سے ٹھہرا ہے وہ آپ ہی کی طرف منصوب ہوگا وہ ولد الزنہ نہیں کہلائے گا کیونکہ آپ کی غلطی نہیں ہے اس میں آپ کو نہیں پتا تھا اگر آپ کو پتا ہوتا تو وہ بچہ بھی ثابت و نصب نہیں ہوتا ولد الزنہ کہلاتا وہ تو اس لئے آپ فوراں اس سے علیتگی اختیار کر لیں ابھی اور عدت کے بعد اس سے دوبارہ نکا کریں کیا لنڈے کا مال امیر لوگ خریش سکتے ہیں لنڈا بازار میں سردی کے موسم میں جو باہر سے سامان آتا ہے وہ صرف غریب خریش سکتے ہیں یا صاحبِ ستاد بھی خریش سکتے ہیں اصداللہ سجاول اصداللہ سجاول وہ جو مشہور شعر میں سناتا ہوں کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑا میں کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں وہ امیروں کے بارے میں ہے جانب وہ امیروں کے بارے میں شعر ہے کہ امیر لوگ بھی پہنچتے ہیں لنڈا بازار ہی ہیں پھر وہ تارک روڈ اور آپ پتہ نہیں کہاں سے ہیں سجاول تو ادھر ہی ہے سن میں صداللہ صاحب نے سجاول سے پوچھا ہے تو وہ بھی وہیں سے لے رہے ہوتے ہیں بعد میں کہتے ہیں ہم نے تارک روڈ سے خرید ہے کیونکہ لنڈے کا مال دھوکے پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ واقعی یہ تارک روڈ کا ہے یا یہ لنڈے کا ہے تو خرید سکتے ہیں جائز ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے انشاءاللہ اس میں سکتے ہیں جائز ہے